وَاللَّهِ مَا قَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتٌ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ الحمدللہ وقفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ سبحان ربِّك رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمِرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحِمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا مُحِمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٌ گزشت اقل کے بیان میں یہ بات سمجھائی گئی کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے مار نہیں پیار کی پولیسی بہتر ہوتی ہے مار نہیں پیار اس لیے کہ سزا دینے سے غلطی ختم نہیں ہوتی بچے میں غلطی چھپانے کی عادت پکی ہو جاتی ہے وہ ماں باپ سے غلطی چھپاتا ہے سپلٹ پرسنیلیٹی بن جاتا ہے سزا دینے سے بچہ محتاط نہیں ہوتا سزا دینے سے بچہ محتاط ہو جاتا ہے وہ دیانت دار نہیں بنتا مار کے باوجود مس بہیو کرنے کی ڈیزائر اسی طرح رہتی ہے ہاں باز بچوں میں مار کی وجہ سے رد عمل کے طور پر پڑھائی میں دلچسپی ختم ہوتی ہے وہ کم گریڈ میں نمبر لے کر ماں باپ کو ستاتے ہیں اور اپنے آپ کو وینر محسوس کرتے ہیں دیکھا مجھے مارا تھا اب میں نے آپ کو پریشان کیا نا گھر کے کاموں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے سزا دینے سے بچے کے دل میں بڑوں پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے کچھ عادتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ناخن کاٹنا برے خواب دیکھنا رات میں پیشاب نکل جانا بچے کو نین میں مشکل ہونا بچے کے اوپر ڈپریشن کی کنڈیشن ہونا سردرد ہونا یہ تمام سمٹم مار کی وجہ سے بچے کے اندر آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے پیار سے بچے کو پرورش کرنے کی تعلیم دی آج کا ٹاپک ہے بچے کی تعلیم و تربیت یہ سلسلہ پڑھنے کا بچپن سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے قربان جہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ چودہ سو سال پہلے آپ نے بتلا دیا اطلب العلم من المہد الاللہد علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر گبر میں جانے تک چنانچہ تعلیم پانا بچے کا بنیادی حق ہے نائنٹین ففٹی نائن میں یو اینو میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم کا ملنا ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے اور غور کیجئے کہ نبی الاسلام نے چودہ سو سال پہلے بتلا دیا کہ طالب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمان تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد ہے بچے کے دل میں علم کی محبت ڈال دینا علم کی جستجو تھرسٹ آف نالج اس کے اندر ڈال دینا جس بچے کے دل میں تھرسٹ آف نالج پڑ گئی گویا اس کو تعلیم بنیادی مل گئی والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ بچے کے اندر تھرسٹ آف نالج پیدا کر دیں بچے کے لیے تعلیم کو محبوب بنائیں ماں باپ بچے کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ بھی انفارمل ایڈوکیشن کا وقت ہوتا ہے ماں بچے کو جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ بھی انفارمل ایڈوکیشن کا حصہ ہوتا ہے اس ایڈوکیشن میں ٹیچر کا کردار کیا ہے ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے موٹیویٹر ہوتا ہے تاکہ بچہ شوق کے ساتھ علم کو حاصل کر سکے اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ انسان کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے سوچنے کے لیے ایک بات کہ اللہ رب العزت کے ہاں چار کا عدد اور سات کا عدد یہ بہت سگنفیکنٹ ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا دو دن میں مگر وَبَارَكَ فِيهَا فِي أَرْبَعْتِ اَيَّامِ زمین کے اندر جتنے ریسورسز پیدا کیے اس میں چار دن لگے پھر چار علو العزم امبیاء چار آسمانی کتابیں چار فرشتے نمائیں پھر نبی علیہ السلام کے چار خلفاء جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں اس امت کو اللہ نے چار فکھیں عطا فرمائی اس امت کو اللہ نے چار تصوف کے سلسلے عطا فرمائے چار مہینے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں روح ڈالی جاتی ہے قیامت کے دن چار سوال ہوں گے جس کا جواب دیئے بغیر کسی کے پاؤں ہل نہیں سکتے پھر نبوت کا اظہار بھی چالیس سال چار کی ملٹیپلیکیشن موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تو چالیس روزے چار کی ملٹیپلیکیشن صوفیاء کے ہاں بھی چلہ روحانی صحت ہی کرنے کے لیے تبلیج جماعت میں بھی چلہ لگواتے ہیں کہ انسان میں دین آ جائے تو چار کا عدد ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے اسی طرح سات کا عدد بھی ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے سات آسمان سات زمینے جہنم کے سات دروازے جنت کے سات درجے اگر چاند کا ریدم دیکھیں تو چودہ دن ہر چودہ دن کے بعد چودہویں کا چاند بنتا ہے تو یہ لیونر ریدم کہلاتا ہے پھر یوسف علیہ السلام کے قصے میں سات سال کہت کے اور سات سال پھر اچھے پہلے سات سال اچھے فصل کے بعد میں سات سال کہت کے آئے انسانی جسم کے اندر بھی یہ سیون کا سائیکل امپورٹنٹ ہے وہ کیسے کہ پیدا ہونے سے لے کے سات سال تک بچے کی جو میمری ہے وہ اسٹیبلش ہونے کا ٹائم ہے پھر سات سے لے کے چودہ سال تک یہ جوانی کی طرف بٹھنے کا پیریڈ ہے سات سال سے لے کے اکیس سال تک بھرپور جوانی کا ٹائم ہے پھر اگلے سات سال میں اٹھائیس سال کے بعد انسانی جسم میں ہڈیوں کی گروت رک جاتی ہے پھر یہ سات کا سائیکل چلتا رہتا ہے حتی کہ جب سیون مرتبہ یہ سائیکل زندگی میں پورا ہوتا ہے تو عورت کے جسم میں جو ری پروڈکشن کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو مینو پاؤز پیریڈ کہتے ہیں یہ ففٹی میں جا کے فورٹی نائن میں ہوتا ہے سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ ہر سات سال میں انسان کے جسم میں کینسر ہونے کے چانسز دبل ہوتے جاتے ہیں یعنی پہلے سات سال میں ایک ہے اگلے سات سال میں دبل ہو جائیں گے اگلے سات سال میں اس سے دبل ہو جائیں گے تو یہ چانسز بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب نو مرتبہ سات کا سائیکل زندگی میں پورا ہوتا ہے تو یہ میمری لاؤس کا ٹائم شروع جاتا ہے تریس سٹ سال اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ سلام کو اللہ رب نے تریس سٹ سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا تا کہ بعد میں آنے والا کوئی یہ اتراز نہ کر سکے کہ وہ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے تھے جب انسان بھول کا مریض بن جاتا ہے لہذا ان کی باتوں میں کچھ کمزوری ہے عیب کی عمر آنے سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا پھر ایک اور سائیکل سات کا ہو جائے تو جو سیونٹی کی عمر ہے یہ انسان کی عیورج عمر ہے اس امت کی نبی اسلام نے فرمایا میری عمت کی عمریں بین سبعین و ستین ساٹھ ستر کے درمیان تو یہ سات کا سائیکل انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے خاص طور پر جو پہلے سات سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں عورتیں اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین کی گروت فیزیکلی تو ہوتی ہے مگر مچوریٹی نہیں ہوتی وہ مچوریٹی سات سال میں جا کر آتی ہے اب بچپن سے لے کے برت سے لے کے دو سال تک کا جو پیریڈ ہے اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرمنٹ میمری کام کر رہی ہوتی ہے تو بچہ جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کی پرمنٹ میمری کا حصہ بن جاتا ہے اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں کمپیوٹر میں میمری دو طرح ہی ہوتی ہے ایک کو ریم کہتے ہیں رینڈم اکسس میمری ایک کو رام کہتے ہیں ریڈ آن لی میمری وہ جو رام ہوتی ہے وہ پرمنٹ ہوتی ہے چنانچہ انسان کا دماغ ابتدا میں بچپن میں صرف اس کے اندر رام ہوتی ہے جو آرہی ہے پرمنٹ میمری کا حصہ بن رہی ہے جو انفرمیشن آرہی ہے وہ انفرمیشن بچے کے ذہن میں ساری عمر رہتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو پچپن میں بھی نہیں بھولتی کہ وہ پرمنٹ میمری میں چلی جاتی ہیں پھر جب بچہ گروہ کرتا ہے تو سیون ایئر میں جا کے اس کے اندر ریم کی میمری بلٹ اپ ہو جاتی ہے اور بچے کے اندر اتنی میچوریٹ بھی آ جاتی ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے بعد وہ اس کی پرمنٹ میمری میں جاتی ہے تو جب تک بچے کے اندر ریم ڈیولپ نہیں ہو جاتی بچے کا ایکسپوئیر غلط چیزوں کے سامنے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس لیے سائنس دانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ دو سال سے پہلے بچے کے سامنے سکرین نہیں لانی چاہیے چاہے کمپیوٹر کی ہو چاہے آئی پیڈ کی ہو چاہے سیل فون کی ہو کیوں کہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے ان کو لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جاتی ہے جس طرح کارٹون میں الٹے سیدھے بول بولتے ہیں اس طرح بولنا اس کی فطرت بن جاتی ہے اب ماں باپ ابتدا میں غلطی خود کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ بتا ہماری بات سمجھتا نہیں بھئی آپ نے اس کو شروع میں سمجھایا کیا ہے روش ان روش آؤٹ جب گند بھرے گا تو گند ہی باہر نکلے گا اس لیے حد تو وسا کوشش کریں کہ دو سال کی عمر تک تو بچہ سکرین دیکھے ہی نہ یا جتنا کم سے کم دیکھے یہ نہیں کہ ماں مصروف ہے فون پہ اور بچے کو وہ سکرین پہ بٹھا دیتی ہے اور بچہ چھے چھے گھنٹے بیٹھا ہوا ہے زیرو سے دو سال تک کی عمر وہ بہت اہم ہے کہ بچے کے فلٹر ابھی ایسٹیبلش نہیں ہوتے جو آتا ہے بچے کے ذہن میں پرمنٹ میموری بن جاتا ہے پھر اس کے بعد دو سے لے کے پانچ سال تک کی عمر یہ بچے کے اندر اس کے فلٹر ڈیویلپ ہونے کی عمر ہے اس میں بچے کو ماں پڑھائے مگر جو باہر کا انٹریکشن ہے اس سے حد بچائے کیونکہ یہ بچہ جائے گا سکول میں اور وہاں جا کر دوسرے بچوں سے گالیاں سنے گا بری باتیں سنے گا گانے سنے گا کیا کیا سنے گا تو یہ فلٹر تو کر نہیں سکتا لہذا وہ گند بھی بھر جائے گا اسی لیے سائنس دانوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ بچے کے پڑھنے کی صحیح عمر کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ پانچ سال سے لے کے سات سال کے درمیان اتنے فلٹر سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹ لی انٹریکٹ کر سکتا ہے لیکن اس پر جرمنی کے اندر کوئی تین ہزار بچوں پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جن بچوں کو پانچ سال میں پڑھنا ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو سات سال میں پڑھنا ڈالا گیا تو بیس سال کی عمر میں جا کے پانچ سال پڑھنے والے بچے وہ پیچھے رہ گئے تھے میمری کے اعتبار سے سات سال والے بچے ان سے بہتر پرفارم کرتے تھے تو آج سائنس پرو کر رہی ہے کہ اچھی عمر جو پڑھائی کی ہے وہ سات سال ہے تاہم پانچ سال سے بھی اگر شروع کر دیں تو بھی ٹھیک ہے ایک نئی مسئیبت آگئی ہے اس کو ارلی لرننگ کہتے ہیں ماں تو کہتی ہے بچہ پیدا ہو کوئی مجھ سے لے جائے پڑھانے کے لیے میری جان چھوٹے اور جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بھی پیسے بنانے کے لیے ایسے ایسے کورس شروع کر دیئے کہ بس پہلے سات سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا تھا پھر پانچ سال کا ہو گیا پھر چار سال کا پھر تین سال کا اب تو دو سال کے بچے کو پڑھنے پیجتے ہیں بلکہ مجھے حیران ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی سکول کھلا ہے انگلیش میڈیم کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام جا کے ریجسٹر کرواتی ہیں برت کے بعد اگر جائیں تو بچے کو لائن میں لگنا پڑتا ہے تو یہ جتنا ارلی لرننگ کے نام پہ ہے یہ صرف کمائی کا معاملہ ہے ورنہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا اس کی ریزن کیا ہے کہ بچہ جب سٹریس کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو برین کی گروت اس کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے اب تین سال کے بچے کو تھنڈی کے موسم میں صبح صبح ماں اٹھا کے بھیج رہی ہے وہ رو رہا ہے نہیں جانا نہیں جانا تو ہم اپنا دل تو خوش کر رہے ہیں لیکن بچے کے برین پہ کیا پروسیس ہے وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے اس لیے جب ہم اپنے دور میں تھے تو ہمارے دور میں چھ سال میں بچے کو سکول بھیج جاتا تھا ہم خود بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ آنٹیاں کہتی تھی اب بیٹا بڑا ہو گیا سکول بھیج دو امی کہتی تھی اچھا اگلے سال بھیجیں گی تو چھ سال کی عمر میں سکول گئے اور الحمدللہ کہ ایسی عمر تھی کہ ہمیں پہلے دن سے رائٹ اور رونگ کا اندازہ تھا جو معنی سمجھا یا تھا لہذا برٹ سے لے کے دو سال تک کی عمر نو سکرین نو ایکس پوئر ٹو ایکسٹرنل انوارمنٹ پھر دو سے لے کے پانچ سال کنٹرول انوارمنٹ ماں ساتھ رکھے خود پڑھائے یہ انفارمل ایڈوکیشن کا وقت ہے بچہ پڑھتا ہے بچہ یاد کرتا ہے سورہ یاسین یاد کراؤ آخری پارہ یاد کرو مگر بچے کو اپنوں میں رکھیں وہ کسی ایسے کے پاس نہ جائے جو اس کو کوئی بری بات کر دے یہ واشفل رہنے کا وقت ہوتا ہے ماں کے لیے پھر پانچ سے لے کے سات سال اس درمیان بچے کو باقاعدہ انسٹیوشن میں فارمل ایڈوکیشن کے لیے بھی بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے مگر ماں کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ روزانہ جب بچہ سکول سے واپس آئے تو اس کی سکریننگ خود کرے چونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتا اب پندرہ منٹ اس کا انٹرویو کرے تمہارے دوست نے کیا کہا تمہارے ٹیچر نے کیا کہا تم نے کیا دیکھا تم نے کیا سنا بچہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے اور ماں ساتھ بتاتی جائے بیٹا یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں جو غلط ہوگا بچہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا تو یہ پہلے سات سال بچے کی گروت کے لیے بہت اہم سال ہیں یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن بچوں میں پیدائشی طور پر کچھ کمی رہ جاتی ہے مثلا بچہ پیدا ہوا مگر لو برت ویٹ تھا یا پری میچور پیدا ہو گیا تھرٹی ٹو ویک سے پہلے تو ایسے بچوں کے برین میں بھی کمی ہوتی ہے علماء سائنس دانوں نے لکھا ہے کہ ماں پہلے سات سال میں اچھی انفارمل ایڈوکیشن دینے کی وجہ سے ان بچوں کی اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کر سکتی ہے اب عام عورتوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ انفارمل ایڈوکیشن جو گھر میں ماں کرتی ہے وہ اتنی اہم ہے چنانچہ کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی آف وار ویک یوکے میں ایک ریسرچ پروگرام چلایا گیا جو برد سے لے کے تیرہ سال کے بچوں تک تھا تیرہ سال انہوں نے بچوں کو سٹڈی کیا اور سٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اگر وہ اچھا ہو تو جو بچے بچپن کے اندر کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ تیرہ سال کی عمر میں جا کر نارمل بچوں کے ساتھ ایکولی گوڈ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ہمارے مشایخ فرماتے تھے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے آج کی سائنس کی دنیا نے بھی وہی بات ثابت کر دی ہمارے گھروں میں عورتیں انفارمل ایڈوکیشن کی اہمیت کو تھوڑا سمجھتی ہیں جتنا سمجھنا چاہیے اتنا تعلیم کے معاملے میں اس انفارمل ایڈوکیشن کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی بچپن میں بچے کو تعلیم شروع سے ہی شروع کروا دینی چاہیے مثال کے طور پہ بچہ جب خود بیٹھ سکے بغیر سہارے کے اور سن سکے تو ماں کو چاہیے کہ اس کے سامنے کتاب کی ریڈنگ کرنی شروع کر دے بچہ سمجھتا ہے اور اس کے اندر کتاب کی محبت پیدا ہوتی ہے عجیب بات کہ اس عمر میں بچہ جب ماں کو کتاب پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کی پرمنٹ میمری میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ یہ کچھ اچھی چیز ہے جو میری ماما کر رہی ہے تو ایسے بچے میں پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ساری زندگی اس کو کتابوں سے محبت رہتی ہے چنانچہ ہارورڈ میں تیرہ سال کی سٹڈی کی گئی بائی بسٹر وائٹ کی ذریعے سے تو اس نتیجے پر تیرہ سال کی ریسرچ کے بعد پہنچے کہ فیملی ان فارمل ایڈوکیشن ایس بیٹر ان چائلڈ ہوت دین فارمل ایڈوکیشن یعنی سکولوں میں بھیج کے ٹیچر سے پڑھانے کی بجائے ابتدائی سالوں میں ماں جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ماں کو چاہیے کہ ہر روز کتاب پڑھ کر سنائے جانوروں کی تصویر دکھانا ان کے نام بتانا ای بی سی پڑھ کے سنانا پھلوں کی تصویر دکھانا ان کے نام پڑھ کے سنانا پھر جو بچے کو سنائیں اگر بچہ بول سکتا ہے تو پھر اس سے کوئسٹن بھی پوچھیں کہ آپ نے یہ جو پڑھا تھا تو بچہ آپ کو اس کا جواب دے گا تو پتہ چلے گا کہ بچہ لرن کتنا کر رہا ہے بچے کے سامنے صفحے کھول کر پڑھائیں تاکہ بچے کو عادت پڑھے کہ کتاب کے صفحے کھول کے پڑھا جاتا ہے پھر ایک اور اہم بات کہ جب بچے کو لے کے کہیں جائیں تو اپنے اردگرد کی چیزوں کو ضرور پڑھیں یہ بچے کا موبائل مدرسہ مثلا دکانوں کے نام یا ٹریفک کے جو سائنز ہوتے ہیں یا اور اس قسم کے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یا نمبر لکھی ہوتے ہیں یہ پڑھ پڑھ کے یا سپیڈ لیمٹ لکھی ہوتی ہے یہ پڑھ کے بچے کو سنانا اس سے بھی بچے میں علم آتا ہے پھر ایک کتاب نہ پڑھیں بدد بدل کے کتابیں پڑھیں تاکہ بچے کا ٹیسٹ بھی بدلتا رہے ایک بات ذن میں رکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو ریڈنگ تو اس وقت بھی اس سے ضرور کروائیں مگر ایک فرق ہونا چاہیے کہ جو کتاب اس کو پڑھنے کے لیے آپ دیں اس کو پہلے خود پڑھیں بات کتابوں میں بہت پوائزنس میٹیریل ہوتا ہے شروع سے ہی وہ لف سٹوریز شروع کر دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کہ بچہ بچپن سے ہی کچھ اور خیالات میں چلا جاتا ہے تو یہ سکریننگ ماں کے ذمہ ہے ہر ماں بچے کے سامنے پندرہ سے بیس منٹ روزانہ ریڈنگ کو لازم سمجھے ریڈنگ کا بیس ٹائم بیڈ ٹائم ہوتا ہے یعنی سونے سے پہلے اس وقت بچے کو پڑھ کے سنائیں اور بچے میں دلچسپی پیدا کریں تو وہ بچہ اچھی طرح بات کو سمجھتا ہے پڑھائی کو صرف پڑھائی نہ کریں پڑھائی کے درمیان لطیفہ سنا دیا پڑھائی کے درمیان چھوٹی سی سٹوری سنا دی بچے کو ہسا دیا اس کو دلچسپ بنا دیا تو پھر بچہ اس پڑھنے کی نشست کو اچھا سمجھتا ہے اس سے بور نہیں ہوتا اب بچے کو کچھ سبجیکٹس میں باقاعدہ پڑھانا پڑھتا ہے مثال کے طور پر لینگویج کے اندر بچے کو کوئی بھی لینگویج سکھانی ہو تو اس بارے میں چند باتیں یاد رکھیں کہ تین سال کی عمر تک اکثر بچے تین تھری تھاؤزن ورڈز کو یاد کر لیتے ہیں تین سال کی عمر تک ہارورڈ کی ایک ریسرچ پروفیسر تھی کیتھرین اس نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جب ماں بچے کو نئے الفاظ سکھاتی ہے تو اس لفظ کے ساتھ بچے نئے آئیڈیاز اور کنسپٹ خود بخود تو اس لیے ماں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے بچے کو مثال کے طور پہ آپ گروسری سٹور گئیں تو اب بچے کو بتائیں یہ بریڈ ہے پھر بتائیں کہ بریڈ جو ہے یہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتی ہے آپ کو نہیں اندازہ چھوٹی عمر میں بچے یہ نام یاد کر لیں گے پھر اس کو کہیں دیکھیں یہ چکن ہے اور چکن پولٹری کہلاتا ہے زومیں لے گئیں تو بتائیں کہ میمل اور ریپٹائل ان میں کیا فرق ہوتا ہے تو جہاں جہاں جا رہی ہیں آپ بچے کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کا لیول بڑھاتی چلی جائیں بچہ پک کرتا چلا جاتا ہے بچے کو ابتدا میں چھوٹے الفاظ کہلوائیں بولنے کا موقع دیں کوئی لفظ غلط بولے فکر غلط بولے اس فکرے کو ٹھیک کر دیں اگر وہ بلو کو بالو کر رہا ہے تو بچہ ہے بار بار شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بڑا ہوگا تو وہ اپنے ایکسینٹ کو خود ٹھیک کر لے گا بچوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بہت ابتدا میں ان کے سامنے ایک لینگویج سیکھنی چاہیے تو بچہ جلدی بولتا ہے اگر ایکسپوئیر ٹو لینگویج ہو تو بچے کے بولنے میں ریٹارڈ ڈیشن ہو جاتی ہے جب تین سال کا بچہ ہو جائے تو تین سال کا بچہ ایک وقت میں تین زبانیں سیکھ سکتا ہے گجراتی بھی سیکھ سکتا ہے اردو بھی سیکھ سکتا ہے انگلیس بھی سیکھ سکتا ہے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ریسرچ has shown that بائی لنگویل are creative thinkers کہ جو بچے دو زبانیں بولتے ہیں وہ creative thinker ہوتے ہیں ان کی سوچ دوہتر ہوتی ہے تاہم یہ اصول ہے کہ جو زبان آپ بچے کو سکھانا چاہتی ہیں surround the baby in that language خود بھی بولیں بیبی بھی وہی بولیں قریب کے لوگ بھی وہی بولیں اس کو کہتے ہیں language immersion program کہ جب آپ ایسے محول میں بچے کو ڈال دیں کہ چاروں طرف ایک language ہوئے تو بچہ آسانی سے سیکھ جاتا ہے science سے یہ ثابت ہوا کہ دو سالہ بچہ speed pattern کو سیکھ سکتا ہے یعنی اگر دو سال کے بعد بچے کو ہم کرات 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 سیکھ 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 سکتا ہے اور عجیب بات ہے کہ western countries میں جن بچوں کی melodious voice ہوتی ہے ان کو تین سال کی عمر سے سنگر بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کی باقاعدہ ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں بچے کے لیے ایک learning environment کا گھر میں بنانا وہ بہت ضروری ہے بچہ دوسروں کی گفتگو سے بھی بہت سیکھتا ہے ایک وقت میں آپ بچے کو دو language شکا سکتی ہیں after three years مگر اس کو بتائیں کہ دیکھو اچھا اردو میں کہتے ہیں good english میں کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ آسانی سے دو languages بھی سیکھ جائے گا اور اگر بچہ ذرا بڑا ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ سنا دیں تو اس سے بچے کا accent اور بہتر ہوتا ہے جیسے آسٹیلین عورت باربرا نے جو letter sound ہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوا ہے do you know the letter sound they will help you learn to read so apple apple aa aa اس طرح لیکن حالات ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج کے اس computer دور کی دنیا میں بچے apple سے alphabet نہیں سیکھیں گے ان کے alphabet ہی لگتا ہے نئے ہوں گے یہ سیکھیں گے a apple phone b bluetooth c chatting d سے download e e mail f facebook g google h hotmail i ipad j java k k k l laptop m message n n o outlook p print q quick time r ram s type skype t t touch screen u usb v v w w w wi wi x x v y y youtube z z z zam net to یہ net کا زمانہ ہے ہم بات کسی اور طرح کر رہے ہوتے ہیں بچے اپنے ذہن کے حساب سے کچھ اور سوچتے ہیں level کا بڑا difference ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے استاد پڑھا رہا تھا کہ شتر مرگ ایک جانور ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے سیدھا سادھا ہوتا ہے ہر چیز کھا لیتا ہے اس کو ہر چیز حضم ہو جاتی ہے دکھائی بھی کم دیتا ہے تو جب یہ سپیسیفیکشن سنی تو ایک لڑکی دوسرے سے کہنے لگی کہ پرفیکٹ شوہر کی صفات اس میں ہوتی ہیں تو بچہ کچھ اور سوچتا ہے بڑے کچھ اور سوچتے ہیں چنانچہ دسوی کلاس کے بچوں کو استاد نے ایک فکرہ دیا ٹیچر نے کہا کہ کمپلیٹ دی سنٹینس کیا سنٹینس تھا ارلی ٹو بیٹ ارلی ٹو رائز تو بچے نے کیا سنٹینس کمپلیٹ کیا جب انٹرنیٹ پڑھاتے ہوں پیریڈ وار کالج میں تو اونچا کیوں نہ ہو تعلیم کا میار کالج میں اگرچہ دوسرے مشروب بھی مہنگے نہیں ملتے مگر چلتا ہے ایک سر شربت دیدار کالج میں وہ ڈگری کی بجائے میم لے کر لوٹ آیا ہے ملا تھا داخلہ جس کو سمندر پار کالج میں تو آج کے محول کی وجہ سے بچوں کا ٹریک سے ہٹ جانا یہ بہت آسان ہو گیا ہے اب ماں کی ذمہ داری بڑھ گئی باپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ وہ بچے کو بچپن میں ایسے محول میں رکھیں کہ غلط انفرمیشن ان کے دماغ میں نہ جا سکیں نیکسٹ ہے میثیمیٹکس میں اس میں محارت پیدا کرنا بچے کے اندر ذرا غور کیجئے کہ میثیمیٹکس ہمارے چاروں طرف ہے ہم بولتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب میثیمیٹکس ہے عام طور پر تین سال سے پہلے پہلے بچے گنتی دس بیس تک آرام سے سیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں میثیمیٹکس کو پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے لہٰذا بچے کو ٹوائز ایسے لے کر دیں کہ جس سے بچے کو آپ گنتی سکھا سکیں میئرمنٹ سکھا سکیں کمپیریزن سکھا سکیں شیف سکھا سکیں اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ کہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ بچہ کھیل بھی رہا ہوتا ہے لرن بھی کر رہا ہوتا ہے پھر خاص طور پر جب دسترخان لگانا ہوتا ہے کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ بچے کے حساب سیکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے بچے کو دو کانٹے چھے چمچ دس پلیٹیں سیڈی چڑھتے ہوئے کہیں دیکھو ہم نے اتنی سیڈیاں چڑھ لیں سنیک آئیٹم رکھے تو گنوں بچہ کتنے سنیک آئیٹم ہیں اچھا کتنے مہمان آئے بچے کو ٹرائینگل سرکل اور سکیر اس کی پہچان اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کروائیں عورتیں جو کچن میں کھانا بناتی ہیں وہ تو سائنس اور میت کی ہی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس لیے فرنچ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کچن میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کو چھوٹ چھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں اسائنمنٹ دیتے رہتے ہیں بچہ سائنس اور میت سیکھتا رہتا ہے مثلا اس چیز کی اتنی میجرمنٹ کر کے دو میں نے اس کو فلان جگہ ڈالنا ہے بچے کو کہا کہ فرج سے اتنی چیز لے کے آو تو آپ دیکھیں گی کہ بچہ بہت جلدی میجرمنٹ کاؤنٹنگ یہ چیزیں سیکھ جائے گا اور ما شاء اللہ بعض عورتیں تو اتنا وقت کچن میں گزارتی ہیں کہ ان کا اڈریسی کچن ہوتا ہے مچمیٹکس میں کہاں سے شروع کریں اس کے لیے سن لیجئے کہ ایک تو ماں کھیل کے ذریعے سے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھائے پھر اگر اس سے اوپر جانا ہے تو ایک پروگرام ہے ریز کیڈز اس میں بچے پلے کے ذریعے سے پلے بیسٹ میتھمیٹکس سیکھتے ہیں تو ابتدا میں بچے کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر بچے کو میتھمیٹکس میں اور آگے بڑھانا ہے تو خان اکیڈمی کا ایک پروگرام ہے یہ ایک پاکستانی لڑکا تھا جس نے اپنے کزن کو سبجیک پڑھانا تھا تو اس کے لیے اس نے نوٹس بنائے پھر اس کو ویڈیوز کے ذریعے ایکسپلین کیا بٹ اٹ بیکیم ایک ونڈرفل پروگرام یہ یوٹیوب پہ فری اویلیبل ہوتا ہے ایک جیپنیز پروگرام ہے برین او برین یہ ایڈوانس لرننگ کے لیے اور سکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے مگر بچے کی ایج فائیو ٹو فیفٹین کے لیے یہ ہے اس میں ہول برین ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں اور بای یوٹیلائزیشن آف ایوکس تاکہ بچے کا پورا ذہن اس مضمون کو سیکھنے کے لیے یوٹیلائز ہو سکے اگر اس سے بھی اچھا بچے کو لیول دینا ہے تو ایک پروگرام ہے کیومن یہ ایک جاپانی سائنس دان تھا اس نے 1954 میں اساکہ میں اس پروگرام کو شروع کیا تھا پھر بعد میں امریکی سائنس دانوں میں اس پر زیادہ محنت کی تو اب یہ امریکن پروگرام کہلانے لگا اس میں بچے کو سبسٹیکشن ڈویین ملٹیپلگیشن فریکشن کیلکولس تک سکھا دیتے ہیں چھوٹا بچہ کیلکولس کے بھی سوال حل کر لیتا ہے تو یہ اس میتھمیٹکس کو سکھانے کے لیے ایک کافی اچھا پروگرام ہے مائیں ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لیں پھر بچے کے پاس جب بیٹھی ہوں تو بچے کو اپنی فنگر سے کاؤنٹ کرنا سکھائیں کارڈز کے ذریعے سے کاؤنٹ کرنا اس کو کہتے ہیں انٹر ایکٹیو ایکٹیویٹی تو بچے اپنے انگلیوں کے پوروں پہ ہی وہ گنتی گنتے ہیں اور ان کو اس کا اچھی طرح شوق ہو جاتا ہے مائٹیمیٹکس میں بچے کو آپ کنسپٹ سکھائیں رٹہ نہ لگوائیں میمورائزیشن ہی نہ کروائیں بس اتنا دیکھیں کہ بچہ لرن کرتا ہے جب ایک چیز کو لرن کر لیں تو پھر اس کو آگے بڑھائیں مثلا آپ ڈسٹنگ کر رہی ہیں تو بچے سے کہیں بتاؤ بیڈروم میں کتنی چیئرز ہیں اچھا کتنے فریم دیوار پر لگے ہوئے ہیں اس کمرے میں بلب کتنے لگے ہوئے ہیں اب ان چیزوں کے کرنے سے بچہ ماں کے ساتھ خوش بھی رہتا ہے وقت بھی گزرتا رہتا ہے اور بچے کو میٹھمیٹکس بھی آتا رہتا ہے جب بچہ آپ کے کسی سوال کا صحیح جواب دے تو اس کو اس کا انعام دیں انعام میں پیار سے دیکھنا یہ بھی ایک انعام ہے محبت کی نظر مسکران یہ بھی انعام ہے بچے کو کس کرنا یہ بھی انعام ہے انعام کا مطلب صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا اپریسیشن کی کوئی بھی کیفیت وہ بچے کے لیے پرائز ہوتی ہے بچے کو اعتدال کی سپیڈ سے پڑھاتی رہیں اتنا تیز نہ ہو کہ بچہ اس کو بوجھ محسوس کرنے لگے ہاں پڑھانے میں سٹیڈی ہونا چاہیے آپ سفر میں بھی جائیں تو باوجود سفر کے پندرہ سے بیس منٹ نکال کے بچے کے ساتھ ایک ریڈنگ کی نشست ضرور کرنی چاہیے جب آپ باہر رہے ہیں تو بچے سے سوال ضرور پوچھا کریں مثلا بتاؤ اس چیز کے پرائیس ٹیگ پر کتنی پرائیس لکھی ہویا ہے اچھا بتاؤ ٹیکسی والے نے کتنا کرایا مانگا بتاؤ اس ٹکٹ کی قیمت کیا ہے اچھا کتنے پیسنجر یہاں بیٹھے ہیں اس طرح کے کوششن وہ بچے کو ایکٹیوٹی بھی دیتے ہیں اور بچے کے ذہن میں میتھمیٹکس کی اہمیت بھی بیٹھتی ہے آگے ہے دینی علوم میں مہارت دینی علوم میں مہارت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو فضائل اعمال اور حکایات صحابہ جتنی فائد مند یہ دو کتابیں ہیں شاید بچے کے لیے دوسری کوئی کتاب اتنی فائد مند نہیں تو ہر ماں کو چاہیئے کہ فضائل کی حدیث سنائیں سٹوری سنائیں تو فضائل کی حدیث سے سٹیوری مل جائے گی اور حکایات سے پریکٹیکل مل جائے گا تو بچے کے اندر دین کی ایک محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی آگے بڑھیں تو قصص النبی جین سنائیں حضرت موسیٰ علیہ اسلام کا واقعہ ایسے تھا یوسف علیہ اسلام کا واقعہ ایسے تھا اور آگے بڑھیں تو پھر بزرگوں کی تقاریر بھی سنائیں نات بھی سنائیں نماز پڑھنا سکھائیں یہ بچے کی ایک انفارمل ٹریننگ ہے دینی چیزوں کے بارے میں اگر آپ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ساؤتھ افریقین علماء کی کتابیں ہیں جن کو تسہیل سیریز کہتے ہیں اقائد حدیث فق عدب کے بارے میں تو ماں ان کتابوں کو پڑھ کر سنائے جن ملکوں میں علماء اویلیبل نہیں امریکہ یورپ دوسری جگہوں پر وہاں پر عام طور پر ہم نے دیکھا کہ سنڈے سکول ہوتا ہے تو سنڈے سکول میں ہی یہی چیزیں پڑھائیں اور دنیا میں ہر ملک میں جو مکتب سسٹم ہے اس کو ہم نے تعلیم میں سب سے زیادہ بہترین پایا ہے اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے یہ مکتب سسٹم شروع کیا کہ یورپ امریکہ دینی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے اگر اس سے بھی اوپر جائیں تو پھر بچے کو کسی عالم کے پاس بھیجیں جامعہ میں بھیجیں استاد سے باقاعدہ وہ کتاب پڑھے قرآن حفظ کرے ترجمہ پڑھے تو جامعہ جانا یہ گویا علم کی ایکسٹریم ہے آج کل مختل ملکوں اگر بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ دینی تعلیم دلوا سکتی ہیں جیسے بہت سارے پروگرام ہیں المعلم ہے علم اسنشل ہے اس طرح کے پروگرام جو صحیح علماء نے شروع کیے ہوئے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی بچے کو اچھا پڑھا سکتے لرننگ ٹول ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں اور آج کے دور میں بچے کو آپ ٹیکنالوجی سے دور نہیں رکھ سکتی رکھیں گی تو بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ اس طرح بھاگے گا جیسے کوئی جیل سے نکل کے بھاگ دائیں اور پہلے سے زیادہ برا ہو جائے اس لیے تین سال تک تو بچے کو گیمز سے بچائیں ویڈیو گیمز اور ان چیزوں سے چونکہ فیلٹر ہی ڈیویلپ نہیں ہوتے تین سال کے بعد پھر بچوں کو بتائیں پھر اس کے بعد اگر بچہ کچھ سکرین پہ کھیلتا بھی ہے تو اس سے ہینڈ آئی کوارڈنیشن اس میں پیدا ہوتی ہے ٹائپنگ سکھائیں پھر اس کو آفیس پروگرام وینڈوز میں وہ سکھائیں پھر ایکسل اور اس قسم کے باقی پروگرام پھر بچے کو بے شک آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرنا سکھائیں پروگرامنگ سکھائیں پھر ایپ ڈیولپمنٹ سکھائیں پھر اس کو روبوٹک یا گریفک ڈیزائن ملے جائیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ڈیزائن میں پڑ جاتے ہیں وہ گندی ویب سائٹ پر پھر جاتے ہی نہیں ہیں ایسا انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں گریفک ڈیولپمنٹ میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچے کو بری ویب سائٹ سے بچانے کا کہ اس کو کچھ چیزیں سکھا کر ایسے شوق میں ڈال دیں کہ جس میں وہ اپنی ہی چیزیں ڈیزائن کرتے رہیں اور وہ گندی ویب سائٹ پہ جانے سے بچے رہیں اب اگلا پوائنٹ ہے بچے کی تربیت کے بارے میں تربیت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کنٹرول کو شیئر کریں مثلا آپ چلنا چاہتی ہو یا دوڑنا چاہتے ہو سیٹ پہ دائیں طرف بیٹھنے یا بائیں طرف بیٹھنے ابھی گھر جائیں یا دس منٹ کے بعد جائیں تو بچے کو چوائیس دیں چوائیس دینے سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو بچہ جب خود ڈیسیئن لیتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے دوسرا اس میں سیلف کانسفیڈنس آتا ہے اس میں ڈیسیئن میکنگ آتی ہے اس کی ویل پاور بڑھ جاتی ہے اس بچے میں وزڈم کتنی صفتیں بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھا بہت ساری ماں بچوں کو چوائیس نہیں دیتی وہ سمجھتی ہیں بس یہ لوہے کی مشین کی طرح ہیں جو کہیں بس وہ ہی کریں ایسا نہیں ہوتا تو بچے کو چوائیس دیں پھر دیکھیں کہ بچہ تنگ بھی نہیں نائن منت کی ایج میں بچے کا برین اتنا ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ جتنی سفیشیز باقی دنیا میں ہیں ان سے اس کی میمری برین وہ سب سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو بچے کو اس کا ذہن استعمال کرنے کی عادت ڈالیں ڈسپلن بچے کو محبت سے سکھائیں الفاظ سے نہیں سکھا سکتی ایک اصول یاد رکھیں کہ بچے ان ماں باپ کو پسند نہیں کرتے جو بہت محبت دے کے بگاڑ دیتے ہیں بچے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں اگنور کیا بچپن میں تو خوش ہوں گے جب بچے ہوں گے تو ہیٹ کریں گے ہم گھر میں ہوتے تھے ہم دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بری حرکتیں کرتے تھے ماما دھیان ہی نہیں دیتی تھی وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ماما نے فریڈم دی تھی وہ بچی کہے گی ماما نے مجھے اگنور کیا تھا تو آپ کی فریڈم بچے کے ذہن میں بنے گی کہ ماں نے معاملے میں سختی بھی کریں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچے ان ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو محبت بھی دیں مگر اصولوں پر سختی بھی کریں کہ بچے اس کو اچھا سمجھتے ہیں چنانچہ دنیا میں جتنے چیمپین لوگ گزرے ہیں کسی بھی کھیل میں تعلیم میں کام میں تو دیکھا گیا کہ ان میں سے ہر بچے پر ماں باپ استاد یا ایسے کوچ کا افیکٹ زیادہ تھا جو نرم بھی تھا مگر سخت بھی تھا تو استاد کی نرمی اور استاد کی سختی اس نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا کہ وہ دنیا کا چیمپین بن گیا تو اچھی ماں وہی پیار بھی دے اصولوں پر سختی بھی کرے بچہ جانے کہ ہاں یہ جو انا کام مجھے نہیں کرنا ماما نے منع کر دیا ہے ایک آخری بات کہ بچے کو اچھی آدات بتانے کی ضرورت نہیں اچھی آدات سکھانے کی ضرورت ہے دوبارہ سنیے بچے کو اچھی آدات بتانے کی ضرورت نہیں اچھی آدات سکھانے کی ضرورت ہے خود وہ کام کر کے دکھائیں تو بچہ اس کو جلدی سیکھے گا چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ ریلیجن مست نوٹ اونلی بی ٹوٹ اٹ مست بی کوٹ ریلیجن مست نوٹ اونلی بی ٹوٹ اٹ مست بی کوٹ دین صرف پڑھائیں نہیں دین پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ بچہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے اور یہ کام ابتدا میں ماں کر سکتی ہے چنانچہ اس آجز نے ذکر و سلوک کو اپنے بچپن میں اپنے فارسی کے استاد سے سیکھا ہے ہمارے ایک مفتی صاحب تھے انہوں نے پند نامہ پڑھایا تھا بہت بچپن میں اور اتنا بتایا تھا کہ ایک بڑے ولی تھے خاجہ فرید انہوں نے تذکرہ اولیاء کتاب لکھی انہوں نے پند نامہ لکھا ہے تو جب مجھے بچپن میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ولی کی کتاب ہے لکھی ہوئی اور اولیاء پہ تذکرہ لکھا تو اولیاء کے تذکرے تو ماں باپ سے پہلے سے سنتے تھے ایک شوق پیدا ہو گیا اب پند نامے کو جب اس آجز نے بچپن میں پڑھا تو یوں لگتا ہے کہ پورا تصوف اسی وقت گھٹی میں پڑھ گیا تھا پھر باقی ساری زندگی میں نے پند نامہ کی تفصیل ہی پڑھی ہے پھر اس کو جب میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھا تو پریکٹیکل اس تصوف کا وہاں دیکھا اب آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سماج آ جائیں کہ اس آجز نے اپنی والدہ سے بہت باتیں سیکھیں ان میں سے تین باتیں دنیا سے بے رغبتی اتنی بے رغبتی کہ یہ آجز جب فیکٹی کے اندر منیجر تھا بہت تنخواہ تھی ٹکا کے پیسے تھے اپنی والدہ کو بھی دیتا تھا میری زی والدہ نے پوری زندگی مجھ سے کبھی آپ حیران ہوں گے انسان پہ کبھی اچھا حال کبھی بورا کبھی یہ ضرورت کبھی وہ ضرورت میں نے اپنی پوری لائف میں اپنی والدہ کی زبان سے یہ نہیں سنا بیٹا مجھے یہ چاہیے مجھے اتنی ضرورت ہے جو میں جا کے ان کی جیب میں ڈال دیتا تھا والدہ میرے سامنے گنتی بھی نہیں تھی تو والدہ کے اس خلق سے میرے دل میں دنیا کی اتنی برغبت آئی کہ میں بتا نہیں سکتا زہد انہوں نے سکھا دیا ورنہ عورت تو بچے سے کہتی ہے اتنی تنخواہ ہے اتنی مجھے دو اتنی ادھر دو کمان کرتی ہے مگر اس والدہ نے بتلا دیا کہ دیکھو دنیا سے برغبت ہونا ہی اصل ولایت ہوتی ہے دوسری بات مہمان نوازی والدہ اتنی مہمان نواز تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے حتی کہ مہمان آتے تھے تو گھر کا کھانا جو پکا وہ ہوتا تھا سارا ان کو کھلا دیتی تھی ایک سردیوں کی رات تھی اور اچانک ہمارے کچھ واقف لوگ تھے دہات میں ان کا کوئی بندہ جس کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا اور وہ اس بندے کو لے کر شہر آ گئے اب جب چلے تو ما شاء اللہ کوئی پچیس تیس بندے ساتھ تھے ان کے مرد عورتیں اچانک دروازہ کھٹ کھٹایا گیا بڑے بھائی باہر نکلے تو پتہ چلا کہ جی واقف لوگ ہیں پچیس تیس مہمان آگئے اب ہر گھر میں پچیس تیس بندوں کو سلانے کے انتظام تو نہیں ہوتا مگر والدہ صاحبہ نے اسی وقت سب کو مختلف کمروں میں بیڈ لگا کر دیے بستر لگا کر دیے جو بچوں کے پاس بستر تھے وہ بھی ان کو دے دیے اور میری بڑی بہن کی شادی کے لیے جہیز امی نے بنایا تھا جہیز کے نئی رضائیاں نئے کمبل نئی چیزیں وہ بھی ان کو اٹھا کے دے دی اب ہم حیران ہو کے دیکھ امی تھی کہ بس مہمان آگئے ان کو جلدی سلاو ان کو جلدی کرو امی نے سارے گھر کے بستر کمبل چادر ان پکیس تیس مرد عورتوں کو دے جب سلا دیا تو میں اور میری بہن ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سردی سے ٹھٹھر رہے تھے امی آئی اور کہنے لگی بچوں تم بھی اب لیٹ جاؤ تو امی نے ہمیں لٹا دیا تو گھر میں گندم کی بوری پڑی تھی جس میں گندم تھی اور وہ خالی تھی تو امی نے وہ بوری اٹھا کر ہم دونوں کے اوپر ڈال دی ہم نے سردی کی وہ رات خالی بوری جو گندم کی ہوتی ہے جیوٹ بیک اس کے اندر سو کر گزاری مگر ماں نے سکھا دیا بیٹا مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں پھر اپنے نیک عملوں کو چھپانا ماں سے سکھا والدہ کی عجیب عادت تھی ان کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ اس کو کسی نہ کسی ضرورت مند کو دیتی تھی یہ ان کا hope بھی تھا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس کس کو دیتی ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد دو واقعات جو سامنے آئے اس سے حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ اپنے عملوں کو چھپاتی تھی پہلا واقعہ کہ ان کی وفات کے کوئی ایک ہفتے کے بعد ایک عورت آئی اور گھر میں آ کر وہ میری بہن کے سامنے بہت روئی بہت روئی اور پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے کے لئے آئی کہ میرا خامل مجھے خرچہ نہیں دیتا یہ نہیں کرتا تنگ کرتا ہے ستا مارتا ہے تو امی نے دعا بھی کر دی پھر اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے مجھے کچھ خرچے کے پیسے بھی دینے شروع کر دیئے تم میرے لئے بیٹی کی ماند ہو مائیں بیٹی کو پیسے دیتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تم کسی کو مت بتاؤ بس آ جانا مجھ سے لے جانا تو امی آپ کی امی مجھے ہر مہینے وہ کچھ نہ کچھ خرطہ دیتی تھی جس سے کہ میری پاکٹ منی چلتی رہتی تھی کہنے لگیں کہ ایک مرتبہ میں ایسی کاموں میں الجی کہ میں آپ کی امی کے پاس جائی نہیں سکی تو آپ کی امی بھی نہیں آ سکتی تھی فاصلہ تھا قدرتن میری بہن وہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے گئی تو دعا کروانے کے بعد آپ کی امی نے اس کو پیسے دیئے اور کہا کہ یہ تمہاری بہن کے پیسے مجھے دینے تھے میں پہلے دے نہیں سکی معذرت کر دینا اور بہن کو پہنچا دینا بہن آئی اور اس نے آکھ مجھے پیسے دیئے تمہارے پیسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پیسے دینے تھے تاکہ تمہاری بہن سمجھے کہ یہ قرض ہے جو میں تمہاری بہن کو واپس لٹا رہی ہوں نیکی بھی کی مگر ایسی طریقے سے کہ پتہ بھی نہ دوسرے بندے کو چلے اور دوسرا واقعہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا کہ امی آخری علالت بیماری کی حالت میں تھی اس وقت ذرا پیدل چلتی تھی تو سانس چڑھ جاتا تھا بڑھا پا تھا عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی تو امی ایک محلے دار عورت کا نام لیتی تھی کہ وہ اتنے دن ہو گئے کبھی اس کا حال کا پتہ نہیں چلا پتہ نہیں کس حال میں ہے مجھ سے پوچھتی تھی تمہیں کبھی ملی تو میں نے کہا نہیں مجھے کبھی نہیں ملی اچانک ایک دن میں آ رہی تھی ساستے میں تو مجھے عورت مل گئی تو میں نے اسے کہ میری والدہ تو تمہیں یاد کرتی ہے اس نے کہا ہمارا قرائے کا مکان تھا میں نے بدل لیا اب میں فلان جگہ پر ہوں میں نے گھر آکے امی کو بتایا کہ امی وہ مجھے مل گئی تھی اگر آپ مجھے بتائیں کچھ اس کو دینا ہے یا کرنا ہے تو بتا دیں امی نے کہا نہیں بس میں اس کو ملنا چاہتی پھر دوسرے دن نمی کہنے لگی کہ مجھے اس کی طرف لے جاؤ اب بتائیں اس بڑھاپے میں اس بیماری میں بیٹی اپنی والدہ کو سہارا دیتی ہے اور والدہ چلتی ہے اور راستے میں تین جگہ بیٹھنا بھی پڑا کمزوری بیماری تھکاوٹ کی وجہ سے اس مشکت کے ساتھ امی وہاں پہنچی اس سے حال پوچھا اور ایک منٹ کے اندر امی نے کس طرح اس کو پیسے دیئے مجھے نہیں پتا چلا مگر میں یہ سمجھی کہ امی نے صرف حال پوچھا واپس آگئی جب والدہ کی وفات ہوئی تو وہ عورت مجھے ملنے کے لئے آئی اور کہنے لگی کہ جو نے کی خفیہ رکھی جاتی ہے اس نام عمال کا عجر ہی خوش ہر ہوتا ہے تو یہ چیزیں ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں آپ بھی اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں تو بچے کے سامنے پریکٹیکلی یہ کام کریں ایسے طریقے سے کریں کہ یہ بچے کے پرمنٹ میمری کا حصہ بن جائیں پھر یہ بچہ بڑا ہو کر امام غزالی کا جانشی بنے گا امام رازی کا جانشی بنے گا رومی اور جامی کے اثرات اس کی شخصیت میں نظر آئیں گے اللہ تعالی ہمیں بچوں کو اچھی تعلیم اچھی تربیت دینے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين